جاسوسی اور ایکشن سے بھرپور ایک ایسے نوجوان کی کہانی پاکستانی خفیہ ایجنسیوں ایک جس کا سہارا لینے پہ مجبور ہوئیں جس نے پاکستان کے خلاف کی گئی عالمی سازشوں کو جڑ سے اکھار پیدا آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنیول قسط آپ تک پہنچوائے آئیے آج کی قسط کا آغاز دیں میں نے کہا نہ دفع ہو جاؤ نکل جاؤ یہاں سے فوراں فوراں وہ تل ملائیں اور میں شانے اچھکا کر وہاں سے باہر نکل گیا امدہ جگہ تھی نوے ڈالر کما چکا تھا اگر آمدنی کا یہی حساب کتاب رہا تو یہاں سے اچھی خاصی رقم لے کر جاؤں گا میں باہر نکلا تو مجھے ہنسی آگئی اس کے بعد کسی ہوتل میں ناشتہ کرنا ضروری تھا میں نے ایک ہوتل کا انتخاب کیا یہاں میرے ساتھ وہ بدسلوکی تو نہیں ہوئی تھی میرے لیے تاجو خیز بات تھی آخر لوگوں کو کیسے معلوم ہو جاتا تھا کہ کون لائسنس یافتہ ہے اور کون نہیں ہے سب کا انداز ایک ہی جیسا محسوس ہو رہا تھا چونکہ یہ بات معلوم نہیں ہو سکی تھی کہ مجھے پانچ ڈالر ادا کر کے لائسنس کہاں سے حاصل کرنا ہے چنانچہ میں نے اس کام کو بھی کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا اور جب ہوتل سے باہر نکلنے کے لیے سوچا تو اس ویٹر کو جسے میں نے بل ادا کیا تھا مزید ایک ڈالر ادا کرتے ہوئے پوچھا کیا تم مجھے رینبو بات کے بارے میں بتا سکتے ہو ہاں اس نے جواب دیا ایک ڈالر کے نوٹ نے اسے کسی قدر نرم کر دیا تھا میں تمام تر اداگیاں وغیرہ ادا کرنے کے بعد رینبو بات کی جانب چل پڑا میں سمجھ رہا تھا کہ رینبو بات بھی کوئی ایسی ویسی جگہ ہوگی لیکن بور دیکھا جو کافی خوبصورتی سے بنا ہوا تھا اور اس کے بعد اس کے اکب میں جو عمارت نظر آ رہی تھی وہ بھی ذرا سلیکے ہی کی تھی کافی خوشنما لگ رہی تھی باہر سے شیشے کی دیواریں موزائک کا فرش اونچی اونچی چھتیں عام غسل خانوں سے ہٹ کر رینبو بات مجھے بہت پسند آیا بھر طور میں اندر داخل ہو گیا سامنے ہی ایک کاؤنٹر کے پیچھے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی میں نے ایک ڈالر کا نوٹ اس کے سامنے رکھا اور لڑکی سے پوچھا رینبو بات میں پہلی بار آیا ہوں کیا تم یہاں کے بارے میں گائیڈ کر سکتی ہو کیا گائیڈ کرنا ہے میرا مطلب ہے مجھے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے سامنے کی حصے سے اندر چلے جاؤ وہاں تمہیں ضرورت کی ہر چیز مل جائے گی میں نے گردن خم کی اور اس کے بتائے ہوئے پتہ کی طرف چل پڑا میں بھی پروفیسر سارکو کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں کرنا چاہتا تھا ذرا اس دگہ سے واقفیت حاصل کروں یہ اندازہ لگا لوں کہ کون میرا معاون بن سکتا ہے اندر پہنچا پانچ چوڑے چوڑے پتھر کے زینے تھے اور درمیان میں ہوز بناوا تھا جس سے باپ اٹھ رہی تھی دیوار پر بہت خوبصورت کھوٹیاں لگی ہوئی تھی جن میں سے ہر کھوٹی پر تولیے لٹکے ہوئے تھے پورے حال نمہ کمرے میں اس وقت میرے لعاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا جگہ جگہ دروازے بنے ہوئے تھے میں ایک جگہ کھڑے ہو کر رینبو بات کا جائزہ لیتا رہا لیکن اچانک ہی مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی اور اکب سے کسی کے دو بازو میری بغلوں کی نیچے سے نکل کر گردن پر آجمیں یہ قسم کا داؤ تھا جو مجھ پر اچانک ہی لگا دیا گیا تھا بازو سخت اور مضبوط تھے میں نے ایک لمحے میں اپنے جسم کو ہلکا سا موڑ دیا اور اکب میں ایک گھنی اس کے سینے پر رسید کی جس کے بازو میری گردن میں آپ ہنسے تھے غیر متوقع چوٹ لگنے سے میرے حملہ آور کی مو سے چیخ نکل گئی اور وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اس کا داؤ خود بخود چھوٹ گیا تھا لیکن مضبوط جسم کا خطرناک سیاہ فام آدمی تھا اس کے بال گنگریالے تھے اس نے اپنے جسم پر صرف ایک سرخ نیکر پہنی ہوئی تھی جس کے نفے میں سپرنگ سے کھلنے والا چاکو لٹکا ہوا تھا وہ شکاری کتے کی طرح غراتا ہوا میری طرف بڑھا اور میں نے فوراں ہی پلٹ کر اس کے سینے پر لات ماری وہ لٹکڑا کر کئی قدم پیچھے اٹھا اور گھٹنوں کے بل جھگ گیا میں سمجھا کہ وہ میرے پیٹھیا سینے پر ٹکر مارے گا اور میں نے خود کو اس حملے کے لیے تیار کر دیا اور اس نے چھلانگ لگا دی اور سیدھا میرے اوپر آ رہا مگر میں پہلے ہی اس کے لیے تیار تھا میں نے اسے دونوں ہاتھوں پر روکا پیچھے جھکا اور پھر اسے پوری قوت سے اٹھا کر ہوز میں پٹک دیا لیکن وہ کمبخت درمیان ہی سے الٹی چھلانگ لگا کر واپس اس جگہ آ گیا تھا اس کا یہ طریقہ کار بلا شباہ کافی خطرناک تھا بھر طور سامنے آنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو سنبالا اور اس کے بعد اس نے اپنے نیفے سے چاکو نکال لیا چاکو سپرنگ دبانے سے کھل گیا تھا اور میرے لیے کافی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی بس یہی شکر تھا کہ آس پاس کوئی موجود نہیں تھا چنانچہ میں نے اپنے آپ کو اس حملے سے بچانے کے لیے تیار کر لیا اس نے چاکو کو سیدھا کیا اور میری جانی بڑھا لیکن میں تھوڑی سی جگائی دینے کے بعد اس کے پیٹ کے نچلے حصے پر ایک شدید وار لگانے میں کامیاب ہو گیا اس کے آنکھیں خوف سے پھیل گئی غالباً کافی زوردار چوٹ لگی تھی اور وہ اپنے آپ کو سنبال نہیں پا رہا تھا میں نے کورلات اس کی تھوڑی کے نچلے حصے پر رسید کی اور وہ لمبا ہو گیا چاکو اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور میرے ہاتھ میں پہنچ گیا تھا پھر اس نے آنکھیں بند کر لی دو تین بار اپنے جسم کو جٹ کے دیئے اور اس کے بعد ساکت ہو گیا یہ اداکاری بھی تو ہو سکتی تھی میں جھکا اور میں نے اس کے رخصار پر چاکو کی نوک سے دباؤ ڈالا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ بے ہوش ہو تو بوکھلا کر جاگ جائے لیکن اس نے زخم کی پروانہ کی حالانکہ زخم سے سرخو اور گاڑا خون پھوٹنے لگا تھا جب مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ ہوش میں واقع نہیں ہے تو میں نے اتمنان سے اسے اٹھایا اور باپ والے ہوز میں پھینک دیا ایک لمحے کے لیے میں نے رکھ کر اس کا جائزہ لیا میرا خیال تھا کہ وہ باپ سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ نہیں نکلا تھا غسل وغیرہ تو اب کیا کرتا بس یہاں جو تماشا ہوا تھا اسے دیکھنے کے بعد وہاں سے واپس پلٹ پڑا اور پھر پوری طرح بات کا جائزہ لیا کاؤنٹر پر اس لڑکی کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا چنانچہ میں مسکراتا ہوا اس کے سامنے پہنچ گیا وہ چاکو میرے پاس تھا جو میں نے سیاہ فارم سے چھینہ تھا میں نے اسے کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کہا وہ ناکام ہو چکا ہے جسے تم نے اندر بیجا تھا لڑکی کے چہرے پر شدید خوف کی آثار ابر آئے تھے اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اس وقت تمہارے سرینبو بات میں اور کوئی موجود نہیں ہے چنانچہ یہ چاکو تمہاری گردن کو تمہارے شانوں سے جدا بھی کر سکتا ہے زندگی بچانا ہر شخص کا فرض ہے اور میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ میں تمہیں اسی جگہ ختم کر دوں کیا تم نے اسے اسے میں کیا مدد کر سکتی ہوں تمہاری میں پروفیسر سارکو کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں میں نے کہا اور لڑکی کی جسم کو جیسے ایک جٹکہ سا لگا ہو اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بولی پروفیسر سارکو کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو مجھے علم ہوا تھا کہ رینبو سے مجھے پروفیسر سارکو کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں کیا معلومات درکار ہیں تمہیں ان کے بارے میں لڑکی کے انداز میں ایک عجیب سی کیافیت محسوس کی تھی میں نے میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں وجہ تمہیں نہیں بتائی جا سکتی کیا تم ان کے دشمن ہو تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو نہیں اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ایک سچ ہے اوہ اچھا لیکن کیا وہ تم سے ملنا پسند کریں گے تمہیں یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے نہیں یہ پوچھنے کی وجہ کچھ اور ہے لڑکی نے کہا اور خوش کھونٹوں پر زبان پھیر کر ادھر ادھر نظریں دھڑانے لگی پھر وہ بولی وہ میرے چچا ہیں کیا اس بار میں اچھل پڑا ہاں جلدی بات کرو کیا کام ہے تمہیں ان سے یہ ایک سچ ہے کہ وہ میرے چچا ہیں تو پھر ایک بات میں بھی تم سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انہیں میری ضرورت ہے اور مجھے ان کی ایک پتہ نوٹ کرو شام کو ٹھیک سات بجے اس پتے پر پہنچ جانا وعدہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی فریب نہیں کیا جائے گا لیکن برائی کرم انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جانا دنیا میں ان کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے میں ہنس پڑا میں نے آہستہ سے کہا تو پھر یوں سمجھ لو اس وقت گوے میں ان کے سوا میرا بھی کوئی سہارا نہیں ہے پتہ ذہنشین کر لو سات بجے سے پہلے مت آنا اس نے کہا اور ایک پتہ مجھے بتا دیا سنو لڑکی تم یہاں کام کرتی ہو اور میرے اندر ایک زیدی فطرت ہے وہ یہ کہ اگر میں کسی پر اعتماد کرتا ہوں اور وہ مجھے دھوکہ دیتا ہے تو پھر یہ میرا ایمان بن جاتا ہے کہ اسے سب سے پہلے جہنم رسید کروں تم اتمنان رکھو تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا جا رہا ویسے ایک بات بتا دو چچا سے میری ملاقات ہو تو کیا میں انہیں تمہارے بارے میں بتا سکتی ہوں میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا پھر آہستہ سے کہا نہیں میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں بس ان سے یہ کہہ دینا کہ میں ان سے انتہائی ضروری سلسلے میں ملنا چاہتا ہوں اور مجھے ان کے دوستوں نے ان کے پاس بیجا ہے اس کے بعد رین وہ بات میں رکنے کی ضرورت نہیں تھی ویسے میں پانچ ڈالر خرچ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا کیونکہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے پھرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا اور یہ کام زیادہ مشکل بھی ثابت نہ ہوا میں اپنی اس مخصوص جگہ آ گیا جہاں میں نے قیام کیا تھا اور یہاں میں نے یہ لائسنس بنوانے پر آمادگی ظاہر کی ایک ویٹر نے میری رہنمائی ایک جگہ کر دی اور میں ایک چھوٹے سے آفس میں داخل ہو گیا باقاعدہ دفتر بنا ہوا تھا میں نے کاؤنٹر پر بیٹھتے ہوئے ایک شخص کہا میں گوے میں آزادی کا لائسنس حاصل کرنا چاہتا ہوں اس نے ایک ریسید بک نکالی اور مجھ سے پانچ ڈالر طلب کیے میں نے پانچ ڈالر اس کے حوالے کیے تو مسکرا کر بولا غالباً آپ وہ صاحب ہیں جنہوں نے پانچ ڈالر کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا اس وقت گوے کے قوانین میرے علم میں نہیں تھے ویسے یہ ایک اصولی بات ہے کہ اگر کسی اجنبی سے یہ رقم وصول کی جائے تو کم از کم اسے اس کے بارے میں تفصیل تو بتا دی جائے عموماً گوے میں آنے والے پہلے یہاں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں اور اگر کوئی کسی سے تذکرہ بھی کر دیتا ہے مثلاً تم ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر گوے کی سمت آتے ہو تو ٹیکسی ڈرائیور تم سے پوچھتا ہے کہ گوے میں کس مقصد کے لیے جا رہے ہو اگر تم اسے اپنا مقصد بتا دیتے ہو تو پھر وہ تمہیں گوے کے بارے میں خود بخود تفصیلات بھی بتا دیتا ہے اول تو تمہیں اس طرف آنے سے منع کیا جاتا ہے اور اگر تم آنے پر بحضید ہی ہو تو پھر تم سے کہہ دیا جاتا ہے کہ گوے میں رہنے کا طریقہ کار کیا ہے خیر یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے ان دنوں ایمرونہ غیر ملکیوں کی جنت بناوا ہے اور ہر شخص یہاں آ کر دولت سمیٹنے کی فکر میں سرگردان ہے حالانکہ حاشم امراتہ احمق آدمی نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ دولت کو کس طرح استعمال کیا جائے اور پھر اسے جن حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے ان کے تحت وہ دولت کو پھینکنے کی کیافیت میں بھی نہیں ہے اور ایک ایک پیسے کا درست استعمال کرنا جانتا ہے چنانچہ اجنبی غلط فہمی کا شکار ہو کر ادھر آ رہے ہیں خیر مجھے اتنی طویل گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں مختصر الفاظ میں یہ بتا دیا جائے کہ یہ علاقہ جس کا نام گوے ہے حاشم امراتہ کی ملکیت نہیں ہے بلکہ اس کے اصل مالکوں کی میراس ہیں یعنی وہ جو پورے ایمرونہ کو آزادی کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں بلا یہ بھی کوئی آزادی ہے کہ ایک شخص نے قبضہ جمع لیا اور اپنے قوانین نافذ کر لیے جدو جہد تو سب ہی نے مل کر کی ہے فیروز گاتا بس اسی اجارہ داری کے خلاف ہے اور لوگ اسے باغی اور غیر ملکی ایجنٹ سمجھتے ہیں گوے کے علاقے کو طاقت کے ذریعے اپنے تصور میں رکھا گیا ہے اور اس طرح گوے کو مالی امداد کی ضرورت بھی ہے ہر شخص سے پانس ڈالر یہاں قیام کے لیے وصول کیا جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں گوے کے لیے فنڈ جمع کیا جاتا ہے تاکہ ہم اسے پورے ایمرونہ میں وسط دے سکیں میں نے گردن جکا لی اور آہستہ سے بولا یہ تو بہت اچھی بات ہے یوں سمجھو کہ تحفظ کی نشانی ویسے ایک بات بتاؤ پانچ ڈالر میں نے ادا کر دیئے کیا اب میرا ریجسٹریشن ہو گیا گوے میں رہنے والا ہر شخص اب یہ بات جان لے گا کہ تم ایک بے ضرر انسان ہو اور ہمارے لائسنس یافتہ ہو سب کو کیسے معلوم ہو جائے گا میں نے سوال کیا اور اس شخص کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی پھر اس نے کہا گوے میں بہت زیادہ گہری نگاہوں سے جائزہ لیا جاتا ہے میں نے اس کی ہر بات گرہ میں باندھ لی اس طرح ہر شخص گویا ان کی نگاہوں میں رہتا ہے ویسے واقعی یہ بہت بڑی بات تھی اور اس پر جس قدر حیرت کی جاتی کم تھا ایک طرف تو حاشمہ براتہ ایک نفسیاتی کھیل کھیل رہا تھا اور باغیوں کے لیے اس نے ایک علاقہ مخصوص کر کے انہیں چیلنج کر دیا تھا کہ وہ وہاں جو دل چاہے کر سکتے ہیں اور دوسری طرف اس کے مدے مقابل فیروز گاتا نے بھی اپنے طور پر نہائیت نفسیاتی طریقہ کار اختیار کیا تھا اور گوے کو کچھ سے کچھ بنا دیا تھا دیکھنا یہ تھا کہ ان دونوں کے درمیان جیت کس کی ہوتی ہے ویسے اس عجیب و غریب دنیا میں میرا اپنا ایک چھوٹا سا کردار بھلا کیا حیثیت رکھتا تھا شہباز احمد صاحب بھی کمال کی شخصیت تھے انفرادی طور پر اگر کچھ کاروائی ہوتی تو دوسری بات تھی لیکن اجتماعی طور پر مجھے جس چکر میں پھنسا دیا گیا تھا بھلا اس میں تنہا یہاں کیا کر سکتا تھا ابھی تک حاشم عبراتہ سے بھی کوئی رابطہ قائم نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی شخصیت نگاہوں میں آئی تھی جس کے ذریعے میں حاشم عبراتہ تک پہنچ سکتا اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو بھی جائے تو میرے پاس اس کے راستے موجود نہیں تھے کہ میں کوئی مدد حاصل کر سکوں تاہم ان باتوں کی میں نے اس سے پہلے بھی کبھی پرواہ نہیں کی تھی یہاں نہ انا کا مسئلہ تھا نہ جذباتی لگاؤ کہ اگر ناکامی ہوئی تو خودکشی کے بارے میں سوچنا پڑے کامیابی یا ناکامی کی کہانی میں بارثانی شہباز احمد صاحب کو سنا سکتا تھا کامیابی ہو جائے تو واہ واپس جا کر بغلے سجا لوں گا اور نہ ہو تو سب کچھ جہنم میں جائے یہ بھی میری فطرت کا ایک پہلو تھا لیکن بھر طور گوے میں بکیا وقت گزارنے کے لیے میں نے نہایت احتیاط سے کام لیا اور پھر مکرہ وقت سے بہت پہلے اپنی جگہ سے نکل آیا تھا اور یہ معلومات حاصل کرتا پھیرا تھا کہ یہ پتہ کہاں مل سکتا ہے پتہ معلوم کرنے کے بعد ظاہر ہے میں فوراں ہی وہاں کا رخ نہیں کر سکتا تھا بلکہ اس کے بعد ان لوگوں کو چکر دینا تھا جو میری تلاش میں ہیں یا مجھ پر نگاہ رکھ رہے ہیں یوں لگتا تھا جیسے ہر شخص یہی فرض انجام دیتا ہو کیونکہ کوئی ایک خاص شخص میرے آس پاس نظر نہیں آیا تھا اور نہ ہی آج کے دن کسی نے مجھ سے کوئی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی پھر مکرہ وقت سے تھوڑی دیر پہلے میں ٹہلتا ہوا اس علاقے میں جا نکلا جہاں پروفیسر سارکو مل سکتے تھے یہاں کر میں نے بہت زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کیا یہ ایک تین منزلہ عمارت تھی اور اس کی دوسری منزل کا ایک فلیٹ مسٹر سارکو کی رہائش گاہ تھا عمارت پرانے طرز کی بنی ہوئی تھی لیکن مضبوط تھی میں تیسری منزل تک پہنچ گیا اور وہاں ایک ایسی رہداری میں کھڑے ہو کر باہر کا نظارہ کرنے لگا جو عام تھی اور اس تک پہنچنا مشکل کام نہیں تھا تقریباً تیس منٹ میں نے اس رہداری میں گزارے اور پھر ٹہلتا ہوا ایک جانب چل پڑا رہداری کے دو تین چکر لگائے اور پھر جب گڑی نے سات بجائے اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ نہ تو اس عمارت میں مجھے دیکھ کر کسی نے حیرت کا اظہار کیا نہ کوئی میری چان بین میں ہے کہ دروازہ کھل گیا غالباً گھنٹی اندر صحیح طور پر بجنے بھی نہ پائی ہوگی اور دروازہ کھولنے والی وہی لڑکی تھی جسے میں نے رینبو میں دیکھا تھا اس وقت وہ خاصی دلکش نظر آ رہی تھی ایک خاص قسم کی میکسیم ملبوس وہ گریلو انداز میں دکھائی دے رہی تھی اس کا مقصد ہے اس نے جو کچھ کہا تھا غلط نہیں تھا اس نے فوراں ہی دروازہ کھولا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا پھر بولی تم وقت کے بہت پابند ہو اور تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے کیوں میں نے تو تم سے یہ کہا تھا کہ اس دنیا میں میرا اس چچا کے لاوہ اور کوئی نہیں ہے ہاں مگر میں نے اس وقت یہ غور نہیں کیا تھا کہ تم خود بھی اسی مارت میں بلکہ اسی فلیٹ میں پائی جاؤ گی ویسے مسٹر سارکو وہ اندر موجود ہیں اور بڑی بیچانی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں بس مجھے اتنا بتا دو کہ کافی پیو گے یا چائے جو بہ آسانی دستیاب ہو جائے ظاہر ہے تمہارے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہر چیز اچھی ہوتی ہوگی وہ مسکرائی یہ رسمی الفاظ تھے اور اس کے بعد اس نے مجھے ایک کمرے کے دروازے کی جانب اشارہ کیا اور میں بڑے اتمنان سے اندر داخل ہو گیا اندر جو شخص مجھے نظر آیا وہ ایک ازدرابی کیافیت کا مالک دبلے پتر بدن کا مالک آدمی تھا لیکن اس کا عزو عزو چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ وہی پروفیسر سارکو ہو سکتا ہے اس کی ناک بہت لمبی تھی اور گال پچکے ہوئے تھے کچھ عجیب مزیقہ خیز سا چہرہ تھا اس نے اپنی گول گول اور بیچے نگاہوں سے مجھے دیکھا پھر ازدرابی انداز میں بولا میرا نام سارکو ہے بیٹھ جاؤ تمہارے بارے میں معلوم کر سکتا ہوں کہ تم کون ہو اس وقت میں تم سے اپنا تعرف جہانگیر جمال شاہی کی حیثیت سے کراؤں گا اوہ اس کا مقصد ہے کہ کہ واہ خوب لیکن اس کی کوئی شناخت اس نے کہا پھر آہستہ سے بولا شناخت کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے میں تمہیں تسلیم کرتا ہوں آنے والی گفتگو سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ تم کون ہو سنو ایک بات مجھے بتاؤ تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے نہیں تلاشی لے سکتا ہوں تمہاری ہاں میں نے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیئے اور پروفیسر سارکو میری تلاشی لینے لگا اس وقت لڑکی اندر داخل ہوئی اور دروازے میں ٹھٹک گئی آجاؤ آجاؤ کوئی غیر نہیں ہے اپنے ہی ہے یہ میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ کافی کے ساتھ کچھ اور لینا پسند کریں گے ممم مگر نہیں نہیں کچھ نہیں یہاں جو کچھ تم نے دیکھا اسے نظرانداز کر دو یہ کافی کے ساتھ کچھ بھی نہیں لیں گے بلکہ میرے ساتھ ڈینر کریں گے سمجھی کوریا بعض اوقات انسان کو بہت زیادہ بد اخلاق کر دیتی ہے میرے دوست بیٹھو اور اس بات کو بھول جاؤ کہ میں نے تمہاری تلاشی لی تھی بھول گیا میں نے بیٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور سار کو ہاتھ ملتا ہوا بولا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ مائی ڈیر مسٹر جہانگیر جمال شاہ چلنا ہم ہاتھ خاموش گزرے پھر لڑکی اندر آگئی وہ کافی کے برطن لے کر آئی تھی کافی رکھنے کے بعد اس نے دو پیالیوں میں کافی بنائی اور ہم دونوں کے سامنے سرو کر دی بھوڑے نے کہا ماف کرنا مجھے کچھ پرائیویٹ گفتگو کرنی ہے چنانچہ تم محسوس نہ کروگی لڑکی خاموشی سے باہر نکل گئی تھی بھوڑا کہنے لگا اب جب کہ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے تمہاری یہاں آمد بڑی پریشان کن ہے میرے لیے میں کیا مدد کر سکتا ہوں تمہاری مجھے بتاؤ کیا مدد کر سکتا ہوں ویسے یہاں ذرا ایک سوال کا جواب اور دے دو کیا تم نے لائسنس حاصل کر لیا ہے